بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذہبان مسعود اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں مسعود اتاری ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں سورہ اخلاص کا ایسا طاقتور وظیفہ کے جس نے پرہا اس کی رزق کی پرشانی حل ہوگی مزید سینکرو فوائد بھی پیش کیے جائیں گے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں جب تک آپ قرآن پاک دے کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورہ اخلاص یاد کر لیجئے کیونکہ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں یہ سورہ الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توخید بیان کرتی ہے اس سورت کو تین مرتبہ پڑھنے سے قرآن پاک کا سواب ہوتا ہے تو اس لئے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پر سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں آج ہم اس مختصر سی سورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے لوزانہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر دو سو بار پڑھنے سے نو فائدے حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تین سو غزب کے دروازے بند فرما دیتا ہے مثلا دشمنی قہر فتنہ نراز کی اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نراز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غزب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا اس کے علاوہ دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر تین سو رحمت کے دروازے کھول دے گا رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین سو رزق کے دروازے کھول دے گا آج کل ہر شخص روزی کی پرشانی رزق کی پرشانی نوکری کی پرشانی میں مبتلا ہے اس لئے روزانہ دو سو مرتبہ سور اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں اللہ تعالی غیب سے رزق عطا فرمائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالی کہاں سے رزق عطا فرما رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ رزق کی بارش برسا رہا ہے اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم عطا فرمائے گا سبر اور سمجھ بھی عطا فرمائے گا اس لئے جو طالب علم ہیں استاد ہیں ان کے لئے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کا پانچھا فائدہ یہ ہے کہ چھاسٹھ مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملے گا اس کا چھتا فائدہ یہ ہے کہ پچاس سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا اور ساتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا اور ہر بنگلے کے ستر ہزار دروازے ہوں گے دوستو یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے اس کو ضرور کریں اور آٹھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دو ہزار رکعات نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا اور نوہ فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ملے گا جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار فرشتے شمولیت کریں گے انشاءاللہ دوستو یہ وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے ہم نے آزمائے ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں صرف اللہ کی ہی ذات جانتی ہے تو اس لئے اس وظیفے کو ضرور اپنائیں اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں وہ پڑھ کر ہی آپ جان سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی